الزامات دگانا آپ کا حق ہے اچھے بلے کا فیصلہ بعد میں ہوگا پہلے ثبوت دیں صاحب ایک کمیشنر جاولپنڈی کے الزامات پر چیف جاسس و پاکستان کا رد عمل جاسس قادی فائدیسہ نے کہا کہ کل کو مجھ پر بھی چوری یا قتل کا الزام لگا دیں مگر کوئی صداقت تو ہو کمیشنر راولپنڈی کے الزامات چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں ثبوت ہیں تو پیش کریں اداروں کو مزید تباہ نہ کریں اگر آپ ایسے الزام لگا دیں بے بنیاد نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو نہ کوئی ثبوت پیش کریں بھی آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں کل مجھ پر کوئی چوری کا الزام لگا دیں یہ بھی کہا الیکشن کرانا چیف جسٹس کا نہیں الیکشن کمیشن کا کام ہے پہلی بات تو چیف جسٹس نہ سپریم کارٹ کا الیکشن سے کوئی تعلق ہوتا ہے الیکشن کروانا ان کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن اپا کے ساتھ چیف جسٹس قاضی فائزی سے نے واضح کیا کہ الیکشن کا حکم عدالت نے نہیں دیا تھا صدر اور الیکشن کمیشن کو بٹھا کر تصفیہ کرایا تھا فاضح کرتے ہوں آپ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں ہمارے حکوم پر ہم نے دونوں جو تھے آئینی حددار صدر پاکستان ہے اور دوسرے الیکشن کمیشن اور پاکستان وہ بھی ایک آئینی باڈی ہے تو ان میں آپس میں بحث چلی تھی کہ تاریخ کون دے گا تو ہم نے یہ کہا کہ آپ جا کے فوراڈ بیٹھئے اور اس کا تصفیہ کیجئے پارہ دن میں وہ کیس نے مٹا دیا کہ الیکشن ہو پائیں چیف جسٹس نے انتخابات نہ ہونے کی کوششوں کو ناکام بنانے کا بھی بتایا ایک کوشش ہوئی تھی کہ الیکشن نہ بھی ہو دو ایک نہیں کئی ہوئی تھی ان کو بھی ہم نے رکھوایا چھٹی کا دن تھا سولہ دسمبر تھی جب میں ملک سے باہر جا رہا تھا ہماری چھوڑی سے چھٹی ہوتی ہے تو وہ اسی وقت ہم نے نوٹس لیا کروایا ہے الیکشن کمیشن کو بلائیا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے وہ بھی کوشش اگر ہوئی تھی کسی کی کہ الیکشن نہ ہو پائیں کا کہنا تھا کسی پر بھی الزام لگانا آسان ہے ثبوت پیش کریں صحیح اور غلط کا تائین تو بات کی بات ہے سابق کمیشن راولپنڈی کام انتخابات میں دھاندلی کرانے کا الزام لیاقت چٹھا نے پریس کانفنس میں بڑے بڑے دعوے کیے کہا راولپنڈی دیویجن میں جیتے گئے تیرہ ایمین ایس کو ہروایا گیا دھاندلی میں چیف الیکشن کمیشن اور دیگر ملوث ہیں ستر ستر ہزار کی لیڈ کو شکست میں بدل گیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ کئی مقامات پر اب بھی ٹھپے لگایا جا رہے ہیں لیاقت علی چٹھا نے عہدے سے مصافی ہونے کا اعلان کر دیا سابق کمیشنر نے کہا کہ کچہری چوک پر انہیں سزا موت دی جائے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملکی پیٹ میں جو چھرا گھومپا ہے وہ سونے نہیں دیتا خودکشی کی کوشش بھی کی سوچا کیوں نہ انہیں بے نقاب کروں جو شیروانیاں پہننے کے لیے تیار ہیں میرے سامنے پرسائرنگ افسران برو رہے تھے مجھے ظلم کی سزا ملنی چاہیے چاہتا ہوں باقیوں کو بھی سزا ملے